بسم اللہ الرحمن الرحیم اے وطن تو سلامت رہے تاکہ آمد رہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم کل عمران خان صاحب کا جو واقعات ہیں وہ دوسری ویڈیو کے اندر پیش کروں گا باقی تو آپ تمام تفصیلات آپ کے پاس پہنچ گئیں جس طرح ان کا استقبال ہوا جس طرح لوگوں نے ان کو ویلکم کیا جس طرح عدالت کے اندر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی پھر عمران خان صاحب نے بڑی دماغی ہوشیاری سے اپنا جناب تمام معاملات کو ہینڈل کیا کال کے آرڈر کیے ویڈیو رکاڈ کرائی یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں جی آج جو ویڈیو جس میں بات کرنے والی اہم بات ہے جی ایک پاکستان کے اندر ایک مسئلہ جو گزشتہ تیرہ ماہ کے دوران زیادہ اوبر کر سامنے آیا اس پر بات کرنے کی کوشش کروں گا پاکستان کے جو علاقہ غیر جن کو بولتے ہیں یعنی وہ علاقے جس طرح بلوچستان ہے فاٹا کے علاقہ یا اور کچھ کراچی کے اندر بھی ایسے واقعہ رونما ہوتے ہیں کہ لا پتہ افراد لا پتہ افراد اور لا پتہ افراد کے بعد جناب گمنام لوگ یہ کہانی ہے جی یعنی گمنام کا دھندہ ہے بڑا گندہ یہ بات اس بات پہ ذرا غور کرنے والی بات ہے اس پر پاکستان کے تمام اداروں سے میری اپیل ہے پاکستان کی عوام سے اپیل ہے مجودہ حکومت سے اپیل ہے کہ یہ معاملہ پاکستان کے اندر گزشتہ تیرہ ماہ کے اندر بہت شدتہ اختیار کر گیا جس میں مختلف قسم کے لوگ شکار ہوئے اور اس میں ایک بڑی فرست جو ہے لمبی فرست جو اس سال آئی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی فرست جو ہے وہ زیادہ ہے لوگوں کو اٹھایا گیا پھر دو تین چار دین پانچ دین کے بعد چھوڑ دیا گیا یہ سلسلہ لگاتار چلتا آراجی لیکن عمران ریاض خان اوریا جان مقبول صاحب آفتاب اقبال صاحب یہ تازہ ترین واقعات ہیں جس میں آفتاب اقبال صاحب رکبر ہو گئے اور جناب اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا ٹڑا ہو گیا اس وقت پریشانی کی حد تک وہ معاملہ ٹڑا ہو گیا جی کہ پولیس نے جو کل مزز ہائی کورٹ لاہور ہے اس کے اندر جو سٹیٹمنٹ دیا جی کہ ہم نے ان کو ریلیز کر دیا ہم نے جناب ان کو چھوڑ دیا وہ گھر چلے گئے حالانکہ وہ گھر نہیں گئے ان کے والد صاحب ان کے وکلا ان کے بھائی ان کی تمام فیملی گھر کی پریشان ہے کہ وہ گئے تو گئے کہاں جب پولیس کیری ہمارے پیاس نہیں ہے تو پھر کہاں گئے اسی طرح آفتاب اقبال صاحب کو اٹھایا گیا آفتاب اقبال صاحب کو کل مزز ہائی کورٹ لاہور سے ریلیف ملا پھر انہوں نے کچھ اپنا میسج انٹرویو میں ریکارڈ کروایا کہ شاید وہ لوگ جو ایسے کام کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح بیانیاں یا اس طرح لوگوں کو ملڈ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ انہوں نے میسج دینے کی اپنے انٹرویو میں کوشش کی بات مختصر سا میسج دیا چلے گئے پھر اس کے بعد رات کو جو واقعہ پیش آیا جی وہ آیا اور یہ جان مقبول صاحب کے ساتھ ان کے گھر کا گیٹ توڑا گیا گیٹ توڑنے کے بعد ان کے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے اور اس میں جو حرانگی والی بات ہے جی وہ یہ ہے کہ جاتے ہوئے جی اس پر ان کی گاڑی جو پر لکھ کے چلے گئے جی ایک ادارے کا نام لکھے میں جان بوجھ کر اس ادارے کا نام نہیں لے رہا یہاں تک یہ بات غور سے سنیں لیکن تشویش ناک صورتحال جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کی ہے جی اس کے مطلق آپ کو دعا کرنی چاہیے وہ بندہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرتا رہا جس طرح عرشت شریف پاکستان کے لیے پاکستان کے اداروں کے لیے فرنٹ لائن پر جا کر اپنا محاذ کھولتا رہا اور محاذ کھولنے کے ساتھ پھر وہ ریکارڈنگ کرتا رہا جنگ کے دوران امن کے دوران ہر جگہ اس نے پاکستانی اداروں کو محترم جانا پاکستانی عوام کو محترم جانا اور پاکستانی عوام کے جناب دلوں کی ترجمانی وہ کرتا رہا جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو سینے سے لگایا اور اس وقت میرا خیال پاکستان کے جو سوشل میڈیا ایکٹیورٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ فالور ان کے ہیں پینتیس چھتیس راہ کے قریب ان کے فالورد ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کچھ لوگ ان سے جلتے ہیں اس بات پہ وہ اپنا ریوانجل یعنی ٹویٹر پہ فیس بوک پہ ان کے خلاف گند اچھال کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ سیاسی لوگ ان سے ناراض کچھ بڑے لوگ ان سے ناراض لیکن جو کچھ ان کو پہلے بھی اٹھایا گیا پھر گرفتار کیا گیا میاں علی اشفاق صاحب ان کے ایڈوکیٹ ہیں اور دوسرے دو تیر وکیل ہیں جی میں ان کا نام نہیں جانتا ہوں کون کون ہیں بریسٹرز ہیں وہ سب تمام لوگ اب موزز ہائی کورڈ لاہور نے جی ان کے مطلق آرڈر جاری کی ہیں جی کہ جناب وہ سیال کورڈ سے گرفتار آپ کو پتا کہ وہ جارے امان جارے تھے امان سے وہ جارے ائرپورٹ سے گرفتار ہوئے سولہ امپیو کے تحر پہلے ان کو بند کیا گیا پھر اس کے بعد جناب ان کی انٹریڈ ڈالی گئی یا نہیں ڈالی گی اب موزز عدلیہ نے جناب پورا ریکارڈ طلب کر رہی ہے آج چھٹی ہے کل بھی چھٹی ہے پرسوں یعنی منڈے والے دن تاکہ ان کو مولت ہے کہ تمام ریکارڈ لے کر پیش ہوں اور اس پر جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور انہوں نے بڑے سختی سے نوٹس لیا اور انہوں نے جو مطلقہ آدارے ہیں یعنی ڈی سیو صاحب ڈی پیو صاحب ہوئے اور اس کے علاوہ ایسے چھو صاحب ان کو تمام ہدایات دی ہیں کہ میں اس معاملے کو سختی سے دیکھوں گا جی اب موزز عدلیہ کا سختی سے دیکھنے کے ساتھ مقصد کچھ اور طرح ہوتا ہے اور یہ ان کا پھر جناب موزز عدلیہ کے سامنے جا کر پھر ان کا جواب نہیں بنتا ہوتا کیوں یا نوکری گئی یا بچ گئی دو ہی باتوں میں سے ایک بات ہونی باقی اس کے علاوہ جو معاملات ہوں گے وہ سرکاری طور پر ہوں گے لیکن سب سے خطرے والی بات جو اس وقت تک ہو رہی ہے جی مخدوم شہاب الدین صاحب نے اس پر خدشات کا ظہار کیا انہوں نے آرمی چیف صاحب سے بھی اپیل کی ہے میں بھی آرمی چیف صاحب سے اپیل کرتا ہوں اس کے علاوہ جناب جناب مجودہ حکومت پاکستان ہے رانسناللہ صاحب ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ کائنلی اگر کوئی نراضگی غصہ ہے بھی تو بندے کی جان بہت قیمتی ہے اس کا تحفظ کیا جائے اس کو فوری طور پر رکاور کیا جائے اگر کسی جگہ پر وہ موجود ہیں تو ان کی بات کروائی جیے ان کی فیملی جس کرب سے گزر رہی ہے اس کے لیے ان کو ریلیف ملے لیکن اوریا جان مقبول صاحب کا کیس جو ہے اس کے اوپر دلہ بات کرتے ہیں جی کہ اوریا جان مقبول صاحب کو اٹھایا گیا اب اٹھانے والے وہی ہیں جی کوئی گمنام لوگ لے گئے وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں یہ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن میں اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا اس پر میرے پاکستان کے آداروں کو سوچنا چاہیے یہ بہت سوچنے وری بات ہے کیا کوئی آستین کے سام تو نہیں ہے جو اس معاملے کو خراب کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ آداروں کے اوپر کیچر اچھال کر عوام اور صحافیوں اور بہت سارے لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے اور آداروں کے درمیان فاصلے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے پر کچھ گزشتہ دنوں کے اندر جو عمران خان صاحب کے اتجاج ہوئے ہیں جب وہ گرفتار کیا گیا تو اس کے اوپر جو بہت سارے سوالات ہیں جی کچھ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کے لوگ ہیں عمران خان صاحب کے لوگ اس پر ڈنائے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کوئی پلانٹلی لوگ اس میں انوالو کیے گئے ہیں یہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے جی کہ لانگ مارچ کے دوران بھی خبریں آتی نہیں ہے جب وہ پچیس مہی والا ہوا ہے کہ بندے کو شامل کیے گئے پھر جناب چھبیس نمبر کو پھر ایسے ہی کچھ معاملات سامنے آئے پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جی جو جب کہا جاتا ہے وہ بیرکو مطلب کہ وہ نکل آتے اپنے گھروں سے اور پھر جب کہا جاتا ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں ان میں کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں جماعتیں ہیں دھڑے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور کن کے لیے کرتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں لیکن یہاں پر میری اپیل ہے جی ان اداروں سے کہ قائلی ان باتوں کو غور کیا جائے دیکھیں اگر پاکستان کے ادارے یا پاکستان کی اجنسیاں اوریا جان مقبول صاحب کو اٹھاتیں تو وہ کبھی بھی اوپر ان کی گاڑی کے اوپر جو ذرائع کے مطابق خبر ہے جی کہ وہ اپنے ادارے کا نام لکھ کر گیا یہ کبھی ہو نہیں سکتا یہ کبھی ہو نہیں سکتا جی کہ ادارہ لے کر جائے اور اپنی نشان دے ہی کر کے جائے کہ میں نے اٹھا لیا بھی جو تمہارے سے ہوتا ہے کر لے یہ بات سوچنے والی ادارہ ایسے کام نہیں کرتے ادارے اگر کوئی انویسٹیگیشن یا کوئی پرابلوم ان کو تو وہ خفیہ طور پر لے کے جاتے ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں ان کو لیپ ٹاپ ان کے موبائل ہر چیز کا سروے کرنے کے بعد ان کو جناب چیک اپ کرنے کے بعد پھر آدمی کو اکثر چھوڑ دیا جاتا ہے جو لوگ غلط سوسائٹی کے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر ان کا کرائٹیریا کچھ اور ہے لیکن یہاں پر سوچنے والی بات حکومت پاکستان کے لیے بھی ہے جی پاکستان کے اداروں کے لیے بھی ہے کہیں یہ تو نہیں کہ کچھ لوگ جو پاکستان کے ان اداروں کو بدرام کرنے پر تلے ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف اور اداروں کے درمیان درار ڈالنے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک یہ لوگ آپس میں لڑیں گے نہیں آپس میں فاصلہ ان کا نہیں ہوگا ہم لوگ نہیں بچ سکتے ان لوگوں کے مطلق وہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں عمران ریاض خان جو ہے وہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ وہ ان کا ٹلٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہے ان کو کچھ لوگ صحافی مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے تو باتیں اگر کڑی سے کڑی ملائی جائے تو پھر باتیں بہت دور تک جاتی ہیں عرشت شریف کا جو زخم ہے ابھی تک ہم لوگ وہ نہیں بھولے لیکن عمران ریاض خان اوریا جان مقبول صاحب اقبال صاحب تو گھر پہنچ گئے یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس طرح کراچی کے اندر ایمکو ایم جو پرانی ایمکو ایم تھی اس کے جو ٹارچر سیل ہوا کرتے تھے ان کے پاس تمام فسلٹی تھی انہوں نے جانی قسم کے مطلب کے وردیاں بھی خرید کے مختلف میکموں کے رکھی ہوتی تھی اور وہ واردار ڈالتے تھے ان میں بینک ٹکیٹیاں بھی ہوتی تھی ان کے جناب بھتا خوری کا نظام بھی چلتا تھا لوگوں کو اٹھایا بھی جاتا تھا موبائلیں بھی انہوں نے تیار کر کے رکھی ہوتی تھی جو بوقت ضرورت وہ نکالتے تھے پھر گراج کے اندر بند کر دی جاتی تھی تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے اداروں کے سامنے ہیں جی اس پر سوچنے والی بات ہے بجائے اس کے کہ یہ معاملہ مزید بڑھے یا پاکستانی اداروں سے پاکستانی عوام کے فاصلے بڑھیں اور دشمن جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا پاکستان کے اس طاقتور ادارے کو تباہ کرنا چاہتا جس کے مطلق دنیا نام لے کر کام تھی ہے کہ وہ جس کام کو ہاتھ ڈال لیتے ہیں اس کام کو فائنل کر دیتے ہیں یعنی اس پر اپنا ریزلٹ اچیف کرتے ہیں تو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو جی اب ایمکی ایم کے نقشہ دیکھا جائے وہاں کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا کس طرح سے بوری بند لاشے ملتی تھی کس طرح سے لوگوں کو چھوڑا جاتا تھا کس طرح سے وہ سارا نیٹورک چرائے جاتا تھا وی پی این کے ذریعے ان نمبر کوئی مسئلہ نہیں جی ویگو ڈالا کوئی مسئلہ نہیں جی آگے اب کوبت خانے یہ جس طرح پنجاب کے اندر بھی دیکھ لیں بعض لوگوں نے اپنے اپنے سیل بنائے ہوئے ہیں جو قبضہ گروپ ہیں جو لوگ ہیں جو بتا خوری کا کام کرتے ہیں یا لوگوں کو اٹھا کر پیسے وصول کرتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اگر نہ ہو تو ان کا نیٹورک بورڈر سے پرلی طرف بھی ہے تو یہ ساری چیزوں کو مندر نظر رکھتے ہوئے عمران ریاض خان جس کی فیملی بہت پرشان ہے اوریا جان مقبول صاحب ایک اللہ کے ولی بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہ حق سچ کی بات کرنے والے وہ ایک بیوروکریٹ بھی رہے ہیں جی بڑے ٹھیک ہے صحافت میں ان کا نظریہ کچھ اور ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہے ان پر عمل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور جو بندہ ان کو اچھا لگتا ہے اسی پر وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں تو اس پر وہ تحریک لبیک کو بھی سپورٹ کرتے رہے اور بڑے دبنگا انداز سے کرتے رہے اسی طرح جنرل حمید گل صاحب اللہ ان کو جنرل نصیب کرے ان کے ساتھ ان کا بڑا یارانہ تھا یعنی وہ بندہ جو پاکستان کا خیر خواہ وہ پاکستان سے دشمنی نہیں کر سکتا اور جو پاکستان کی بات کرتا وہ پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتا جو بندہ کہتا ہو کہ میں اور میرا پاکستان ایک ہے بائیس کروڑ وام اور ہم ایک ہیں وہ چیز جو ہے وہ سوچنے والی بات ہے برحال کہ جی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ سب سے زیادہ جو تشویشنا کا وہ عمران ریاض خان کے بتعلق ہے جی پھر کہتا ہوں جی گمنام کا دھندہ ہے بڑا گندہ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں کیا باتیں ہیں لیکن جب کچھ یہ گردو گوبار جو اس وقت اٹھا ہوا پاکستان کے اندر یہ جب چھٹے گا بہت سارے حقائق ایسے چکا دینے والے آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ حران رہ جائیں گے بس اللہ پاک سب کا محافظ دعا کریں اللہ تعالی پاکستان کو پاکستان کو دشمنوں کے عطاب سے محفوظ رکھے اللہ سب کو سلامت رکھے بس اللہ پاکستان